اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے میں ماتھا زمین پر رکھنا شرط نہیں ہے تو باؤ ڈاؤن ہے میں نے سجدے تراوت کے حکامات پر مسئلہ ون ففٹین ڈیٹیل ریکارڈ کروایا ہے جس میں میں نے کئی احادیث پیش کی ہیں صحیح بخاری سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیٹھے ہوتے تھے سواری پر بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس دوران جب سجدہ آتا تھا تو بس صرف سر جھکا کے ٹو باؤ ڈاؤن کر لیتے تھے اس کے لیے نہ تو وضو ہونا شرط ہے آیت سجدہ کے لیے اور نہ زمین پر ماتھا رکھنا شرط ہے بس صرف سر تسلیم خم رکھ کرنا ہے یہ کافی ہے وہ عالی ترین درجہ ہے باٹر اسراء صاحب رحمہ اللہ بیان القرآن کے دوران جب کبھی بھی آیت سجدہ آتی تھی تو وہ اپنی ویڈیو کو رکوا کے زمین پر اتر کے سجدہ کرتے تھے ظاہر ہے بچارے انفیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو انفی تو یہ مسئلے سمجھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے قرآن دیستو پڑھنا نہیں ہوتا ابھی ہوتے تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا کہ سر آپ بھی میری طرح یہ کام کرتے رہتے ہیں کم از کم یہ مسئلہ تو لوگوں کو سمجھ آ جاتا لوگوں نے تو سجدہ سمال کے رکھے ہوتے ہیں اور میری دادی ماں بھی اکثر پوچھ رہے ہیں اب بڑی عورت جو نماز بھی اشاروں سے پڑھتی ہو یا کرسی پہ بیٹھ کے ان کے لیے سجدہ کڑنا سجدہ ہوتھلے ہی جا کے کڑ دے رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے سنت تو یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے تو آپ نے صرف سر جھکانا ہے تو میں نے سجدہ تلاوت کے اوپر مسئلہ وان ففٹین ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا ہے تو اور اس میں میں نے اس میں میرے ایک کلیپ بھی بنا تھا کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ ہنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آیتیں سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر بزو کے کر لے تو یہ اللہ کی توہین ہے تو اللہ کی توہین ہے تو کفر ہے کفر ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا تو پاکستانی ٹیم تو جب کبھی جیت جائے بچاری مشکل سے زیادہ تو ہاری رہی ہے تو وہ تو اسی ٹیم سجدے میں گرتے ہیں سینچری کرے سجدے میں جاتے ہیں تو وضو تو نہیں کیا ہوتا تو میں نے اس پر وقت کہا تھا کیا پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں ہاں جی ہنفیوں کے نزدیک ٹوٹ چکے ہیں وہ بچارے اگر خود ہنفی ہیں تو ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں جناب تو اب یہ نہ ہو کہ آندہ وہ سجدہ کرنے ہی چھوڑ دیں سجدہ آپ کریں آپ کا مسئلہ غلط ہے آیت سجدہ پہ سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے ہو سکتا ہے اور اس پہ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں اس سے بڑی چیز ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام صرف فرض جو ہے زمین پہ ادا کرتے تھے باقی ساری نواز ایون وطر بھی اور سنتیں جس کو سنت موقدام کہتے ہیں ویسے حدیث میں تو نوافل ہیں وہ اپنی سواری پہ ادا کرتے تھے اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کی اس طرح مڑھ رہی ہے یعنی قبلے کا احتمام بھی نہیں کرتے تھے قبلے کی احتمام کی شرط جو ہے وہ صرف فرض نواز کے لئے ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے بس میں بیٹھا ہے ٹرین میں بیٹھا ہے جدر مرضی جا رہا ہے وہ نفل جدرے مرضی پڑے اور وہ نفل بیٹھ کے پڑھنا ہے سنتیں وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چار بندوں کی سیٹ خالی کرانی ٹرین میں پوری برت خالی کرا کہ لوگوں نے مسئیبت ہی پا دینا ہے بیٹھ کے نواز پڑھیں اور ابودود میں حدیث ہے نبیل اسلام جب اونٹ میں بیٹھ کے نواز پڑھ رہے ہوتے تھے تو رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے تھے بس صرف قیام کر لیا رکوع کے لئے اس میں الفاظ ہیں رکوع کے لئے تھوڑا جھکتے اور سجدے کے لئے تھوڑا زیادہ اور خود نہیں صرف سر کا اشارہ یہاں تو مسجدوں کے اندر انہیں کرسیاں رکھی مئی ہیں وہ پورا سجدہ کرتے ہیں یہ تو بدت ہے یہ کٹمائیں سجدہ گاہ تو آپ سامنے رکھ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے بیٹھے وے شخص نے جب نماز پڑھنی ہے رکوع اس نے یوں کرنا ہے اور سجدہ یوں بس کمر بھی نہیں چکا نہیں سر کے اشارے سے وہ کوئی شاہ تو انہوں صحیحی در سی ہے کسی نے تو آڑیاں چٹیاں ہوگی ہیں انہیں تو آڑیاں لدھے بندے ہو اے تو انہوں کا آڑیاں کرا کرا کے پورا دین دا انہوں نے ہر شاہ پٹھی در سی تو انہوں تو یہ آیتیں سجدہ تھی اور آپ دیکھیں اس میں نبی الاسلام کو حکم دیا جارہا ہے آپ سجدہ کریں اور اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان نماز اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کی حالت میں سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ سورہ النصر نازل ہوئی نا اذا جا نصر اللہ والفتح اس کے انڈ پہ کیا آتا ہے کہ نبی الاسلام اپنے رب کے حضور استغفار کیجئے تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ الاسلام رکوع اور سجدے میں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العلا کے ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی یعنی یہ دعا مانگا کرتے تھے اور دعائیں بھی آپ قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ دروشی بھی دعا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں رکوع میں بھی سجدے میں لیکن سجدہ سب سے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نبی الاسلام کو تحجد کے وقت مضوع کروایا کرتے تھے سیدونا ربیع ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صل ربیع ربیع مانگ کیا مانگتا ہے وہ اتیار ویٹھے ہے سیجے گھو یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا اس کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے جس کو مانگنا حلال ہے وہ یہی ہے ویسے اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے لیکن وہ مانگنا حرام ہے اور وہ ہے کہ اے اللہ مجھے نبی بنا دے یہ دعا آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ وحبی ہے اس کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ نبی نہیں بنا سکتے ہیں تو نبیوں کا پڑوس مل جائے تو آپ نے اسلام فرمایا کچھ اور مانگ لو ان کا نہیں یا رسول اللہ یہی چاہیے تو آپ نے کیا فرمایا پھر کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی نفلی عبادتوں میں استقامت کر میں اللہ سے دعا کروں گا تجھے یہ مل جائے گا تو یہ کسرت سجود جب ذکر آتا ہے نا قرآن و دیس میں اس سے مراد خالی سجدے نکالنا نہیں ہوتا اس سے مراد نماز ہوتا ہے جیسے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو اس سے مناسی ہے نہیں ہے کہ صرف رکو ہی کرنا ہے یعنی باجمال نماز پڑھنی ہے یہ ایک لنگویسٹک میں بات ہو رہی ہوتی ہے اشارتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے کسرت سجود سے میری مدد کر آیت سجدہ میں آپ جتنی دفعہ آیت تلاوت مرضی کریں ایک نشست میں سجدہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے اور یہ سجدہ واجب نہیں ہے سنت ہے اگر کوئی نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہوگا بخاری مسلم میں ایسی حدیث ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے کئی بر آیتیں سجدہ کی ہے اور اس کے پر سجدہ نہیں کیا یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے اور قرآن کے چودہ سجدے نہیں ہیں پندرہ ویسے ہر قرآن میں پندرہ لکھے ہوتے ہیں سورہ حاج کے اندر دو سجدے ہیں لیکن وہ دوسرے سجدے کے آگے لکھا ہوتا ہے اندر شافعی تو میرا ایک مسومانہ سوال ہے کہ امام شافعی تو پیدا ہوئے ہیں ایک سو پچاس اجری میں فوت ہوئے ہیں دو سو چار اجری میں پہلے ڈیٹھ سو سال کے جو مسلمان تھے ان کے پاس قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا ہائے 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 اور اگر وہ پہلے ڈیٹھ سو سال کے قرآن میں سجدہ نہیں لکھا تھا اور امام شافعی نے آکے داخل کیا ہے تو پھر قرآن محفوظ کیسے ہے ہے نا انہوں نے مسئلہ حال کرو او میرے بھائی امام شافعی کے اببا جی ان کے دادا جی کی پدایت سے پہلے کی حدیثیں موجود ہیں کہ سورہ آج کے اندر دو سجدے ہیں حدیثیں تو نبیل اسلام کی ہیں نا یہ آب الاسلام کی احادیث کی اندر موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر وہ سنت تو کمزور ہے اور باقی کتابوں میں آپ کو مضبوط اسناد ملیں گی میں نے وہ مسئلہ ون ففٹین میں سارے حدیثوں کے نمبر بتائے ہیں یہ تو نبیل اسلام نے سورہ حج میں دو سجدے کیے ہوئے ہیں تو وہ امام شافعی کا سجدہ نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعلیم فرمایا اور آپ وہ آیات بھی پڑھ کے دیکھ لینا تو آیات کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ وہ آیتیں سجدہ ہیں جو میں نے کہا نا قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے وہ اسلوب افاظت کرتا ہے یہ میں آپ کو وہ سجدہ بتانے لگوں جو سجدہ نہیں کرتے پارہ نمبر سترہ کا آخری صفحہ ہے آپ کا جو پیج ہے 342 یہ آیت نمبر ہے سیونٹی سیون 342 یہ بلو والا قرآن ہے سترہ نمبر پارے کا آخری صفحہ ہے اس کے انڈ پہ پہنچ جائیں تو یہ آیت آ رہی ہے یا ایواللہذین آمنور قعو واسجودو اے مانولو رکو کرو سجدے کرو واعبدو ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو ففعلو الخیر علا علکم تفلحون اور ہر نیکی کا کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس میں تو حکم ہے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں رکو کرو سجدہ کرو عبادت کرو یہ اپنے اسلوب میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے تینوں چیزیں ایک جگہ جمع کی ہیں رکو سجدہ اور عبادت تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ لکھا ہے سجدہ عند الشافعی لکھے ہے نا اے جو سجدہ جڑے انفینی جو کر دے اے پندرمہ سجدہ ہے اور آج جو ہم نے سجدہ کیا ہے یہ قرآن کا آخری سجدہ تھا سورة العراف کے اندر اب کوئی سجدہ نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ نیکس جب قرآن شروع کریں گے پھر شروع سے تو پہلا سجدہ جا کے سورة العراف میں آتا ہے نوے پارے کے اندر اور آخری جو ہے پارہ نمبر تیس میں سورة العلق میں یہ سجدہ ہے جو یہ میس کرتے ہیں سورة حج میں آل لیڈی ایک سجدہ موجود ہے یہ دوسرا سجدہ ہے اور سورة الحج کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں دو سجدہ آئے ہیں تو یہ اندہ شافع نہیں ہے میں نے بلکہ وہ شیعہ کا بھی چھپاوا قرآن دیکھا نا تو وہ سیم یہی قرآن چھپا ادھر بھی اندہ شافع لکھاوا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو تو چلو سنیوں کو تو ویسے ہی کوئی مت نہیں ہے آپ لوگوں کو تو سمجھ ہونی چاہیے کہ یار امام شافع سے پہلے امام جو ہیں وہ امام باکر گزرے ہیں امام جعفر گزرے ہیں آپ فقہ جعفری ان کی طرح منصوب کرتے ہیں امام جعفر کے بیٹے تھے امام موسیٰ قازم امام موسیٰ قازم کے صحابی ہیں حضرت امام شافع یہ صحابی وہ والا نہیں یعنی صحبت کرنے والے آپ شیعہ سے اگر پوچھیں وہ تو عزرت علی کے صحبت کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں یہ عزرت علی کا صحابی ہے یہ امام حسین کا صحابی ہے یہ امام زین العبدین کا صحابی ہے تو ان سے پوچھیں کہ امام موسیٰ قازم کے جو صحابی ہیں تو وہ آپ کو ٹاپ آف دلیس صحابی جو بتائیں گے وہ امام شافع ہیں اسی لئے امام شافع نے وہ شیر بھی کہا نا اگر بالفرض اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں کیونکہ امام شافع شگر تھے امام موسیٰ قازم کے امام موسیٰ قازم کے والد ہیں امام جعفر اور امام جعفر امام جعفر کے دو بیٹے تھے امام اسماعیل اور امام موسیٰ قازم جو اتنا عشری شیعہ ہیں وہ امام موسیٰ قازم کو مان رہے ہوتے ہیں اور اسماعیل ہی وہ ہیں جو امام اسماعیل کو یہ اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے نہیں ہیں یہ امام جعفر کا بیٹا اسماعیل ہے تو امام جعفر کی فکر پہ آپ چل رہے ہیں امام جعفر کے بیٹے کا صحابی ہے جس کا نام آپ نے لکھا ہے در تو آپ فکر جعفریے میں بتائیں نا یہ سجدہ ہے کہ نہیں اندر شافع اور اس سے پہلے بھی نبیل اسلام سے ہر چیز ہی کانی چال رہی ہے پائی جی اب جب وہ کانییں ڈسکور ہوتی ہیں نا وہ کہنے ہیں یار علی رہے پوٹھییں پوٹھییں گلان کرتا میں پوٹھییں گلان پوٹھے کام تُس ہی پا کے گئے ہو میرے یوٹیوب پہ کلی بھی ہے انجینئر مہندلی مرزا گندی مکھی میرے میں سوال آیا تھا کہ آپ جیسے مکھی گند پہ بیٹھتی ہیں نا آپ میشہ گند پہ بیٹھتے ہیں تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں صرف یہ بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا میں تو اس گند پہ پھیل رہا ہوں نا تو آپ کہیں کہ یہ گند ہمارے ابوں نے پھیلایا تھا ہمارے بابوں نے ہمارے بزرگوں نے بس میری یہی کامیابی ہے میں گندی مکھی باننے کے لیے تیار ہوں آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا گند ہمارے بزرگ کر کے گئے تھے تو میری یہی تو کامیابی ہے یہی تو آپ کو منوانا چاہتا ہوں میں کہ گند انہوں نے کیا تھا تو لوگ پھر مجھے گندی مکھی نہیں کہیں گے وہ کہیں گے گھند تو آپ کے بزرگوں نے کیا یہ تو صاف کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے